موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام یوت وائز کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہم بات کرنے جارے ہیں فاتا کے حوالے سے بڑی ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے اس عملی میں اور جو عدالت کا دائرہ کار ہے بالخصوص پشاور ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ اسلام آباد کا فاتا تک بڑھانے کی بات کی جارہی ہے وہاں کی یوت اس وقت وہ کیا کہہ رہی ہے اسلام آباد پریس کلپ میں وہ موجود ہیں ان کے اپنے کچھ جذبات ہیں احساسات ہیں اور خاص طور پر فاتا میں ہونے والی تبدیلیاں اور اف سی آر کے نظام کے خاتمے کے لیے جو جد و جہود کی گئی حکومت کی جانب سے اس حوالے سے بھی ہم لوگوں کی رائے جانیں گے یوت جس نے پاکستان کا مستقبل سمارنا ہے فاتا کے حوالے سے اور موجودہ حکومت کی جو کوششیں ہیں خاص طور پر فاتا ریفارمز کے حوالے سے اس حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں کیا جذبات ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں فاتا کی یوتھ ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس یوتھ کا کنٹریبوشن بھی ہمیں پتا ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کیا سمجھتے ہیں اگر اسے مرچ کر دیا جاتا ہے خیبر پختنخواہ میں یا اس کو اگر ایک علیدہ صبح کی شکل اختیار کر دی جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پوٹنشل ہے فاتا کی یوتھ میں اس پوٹنشل کو کس طرح یوٹیلائب کیا جا سکتا ہے ریل سٹاک جو کنٹری ہے پاکستان اس کی طرف فاتا کی بھی آبادی کا جو میجر پورشن ہے وہ یوتھ پر مجتمل ہے آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ یوتھ پر ہے اچھے یہ بتائے گا آج قومی اسمبلی میں ایک بل بھی پاس ہوا ہے اور سپریم کورٹ کو اور پشاور آئی کورٹ ملی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں انصاف فراہم کرنے میں یہ کس طرح کا ایک اس طرح پہ آپ اس قدم کو کس طرح یہ انصاف کی حصول قبائلی لوگوں کو انصاف کی حصول کی طرف یہ پہلا قدم ہوگا انشاءاللہ اس کی بات بہت سارے دروازی کنیں گے سب اس سے پہلے جو نظام تھا فاتھ میں وہاں پہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ تھا ترگریڈ افسر آجادہ تھا اس کے پاس تمام جوڈیشل پولیٹیکل اور جو ایڈمنیسٹریٹیو پاور ایک بند کے پاس ہوتے تھے اب لوگوں کو اپیل اور وکیل اور دلیل کہا کہا کہ وہاں پہ نانصافی نہیں ہوگی وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اگر ظلم ہوگا تو وہ وہاں کورٹ وغیرہ میں چیلنج کرتے گئیں گے تو یہ ایک پہلا قدم ہے انشاءاللہ اس کے بعد اور بھی حکومت دروازی کنیں گے کس طرح کا پوٹنشل ہے فاتھا میں جو فاتھا کی یوتھ ہے ان کا جھکاؤ کس طرف ہے کون سا پروفیشن جو ہے وہ اپنانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ مستقبل میں پاکستان میں کیا کردار ادا کرنا کس طرح کا کنٹریبوشن کی وہ خواہش رکھتے ہیں یہ بہت اہم اور بنیادی سوال ہے فاتھا کے نوجوان نسل میں بہت زیادہ پوٹنشل موجود ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیلنٹ کو ان کی پوٹنشل کو ہم مصبت سرگریموں میں استعمال کریں ہم ان کو اندانی حقوق اور یہ ساری چیز اس لیے دینے کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ دشتگردی اور ان چیزوں سے بعد رہے اور ان کو ہم تعلیم دے ان کو ہم ایڈوکیشن دے دے وہ پاتھا کے لوگوں کا تعلیمی ان کا جو سوچ ہے اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاتھا کے جتنی بھی لوگ ہیں ہر یونیورسٹی میں یعنی ان کے پاتھا کے لوگوں کا ٹاپر موجود ہے کلاس ٹاپر موجود ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پر یونیورسٹی بھی نہیں ہے ابھی تک ایک کروڑ کے عبادی ہے لیکن ان کو یہ یونیورسٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی پاتھا کے جو لیٹریسی ریٹ ہے وہ سرٹی پور پرسن ہے یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں یونیورسٹی نہ ہو تو پھر آپ وہاں تعلیم کا کیا صورتحال ہو اچھا یہ بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کی حوالے سے اگر ہم بات کریں ہیں ٹی ڈی پیز بھی رہے آئی ڈی پیز شروع میں رہے پھر ان کو ٹی ڈی پیز کہا گیا بہت انہوں نے قربانیاں دی ہیں فاتہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ڈی آئی خان کے علاقے ٹانک سے اگر ہم شروع کر دیں درازندہ ہے درابند سے لے کر پھر ہم اپر تک چلے جائیں تو پورے ایریاز کو سیکیورٹی فورسز نے کور کیا راجگال جیسا علاقہ مشکل دتا خیل جیسا علاقہ شوال جیسا علاقے کو کلیر کیا اس حوالے سے تو آپ لوگوں کی بھی تو مشکلات بہت زیادہ تھی اس مشکلات کا عدالہ کے سب تک ممکن ہوئے بلکل ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہم نے پاکستان کیلئے ہم نے اس لیے برداشت کیا کہ ہمیں انسانی حقوق ملیں گے ہمیں کنسٹیوشنل حقوق ملیں گے تو یہ بہت زیادہ مشکلات کا دور تھا اور ہم نے اس وقت بھی پاکستان کا جنڈہ بلند کیا تھا جب ہم اپنے گھروں سے نکالے گئی جب ہمارے گھر مصمار کیے گئے لیکن پھر بھی ہم نے پاکستان نامنظور کا مطالبہ نہیں کیا کہ اگر آپ پاتا کو چودہ اگس کی دن چلے جائے تو ہر جگہ بچی بھی جشن مناتے ہیں بوری بھی جشن مناتے ہیں نوجوان بھی جشن مناتے ہیں اور پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو حقوق دیا جائے ان کو ڈسکرج نہ کیا جائے ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو حقوق نہیں دے ہم ان کو آئینی قانونی اور جو عدالتی اور جتنی بھی قانونی حقوق ہیں ان کو نہ دے تو پھر یہ خطشہ ہے کہ یہ پاتا کی جو پوٹینشل ہے پاتا کی جو قوت ہے نوجوان ہے یہ کسی اور طرف بھی جا سکتے ہیں تو حکومت نے یہ ایک مطبت اقدام اٹھایا ہے کہ آج حکومت نے بل پاس کیا ہے ہم یہ مطالبے بھی ساتھ کریں گے کہ حکومت نے تو آج بل پاس کیا یہ ان کی ریکمانڈیشن کا ایک چوٹا سستیب ہے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں حکومت نے ان کو کیپی اسیملی میں سیش دینا ہے باقی چیزیں ہیں انہوں نے جو واضح کیے ہم ان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں ہم ان سے امید بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مطالبات کو پورا کرے کیونکہ یہ صرف پاتا کے حق میں نہیں ہے یہ پوری پاکستان کے حق میں ہے جی ناظرین اس وقت فاتا کی یوت میں خواتین جو ہے وہ ہمارے سے اس وقت موجود ہیں ریپریزنٹ بھی کر رہی ہیں یہ ہماری بہن اور خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں فاتا اور قبائلی عوام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک مس پرسیپشن ہے پوری دنیا میں ایک پھیلایا جاتا ہے کہ جی قبائلی عوام جو ہے وہ خواتین کے حقوق کو سلب کرنے کی بات کرتی ہے خواتین آگے نہیں آتی ہے خواتین کا کوئی کردار نہیں ہے آپ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت خواتین کا کیا رجحان ہے فاتا میں بلخصوص یوت جو ہے میرا نام سمینہ خان وزیر ساتھ وزرستان انجنسی سے میرا تعلق ہے قبائلی ونہ ارگنیزیشن کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے علاوہ جو ہے فاتا یوجیٹیا کی ایکزیکٹیو کمیٹی کے بیمبر بھی ہوں خواتین کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں خواتین کا جو ہے کردار فاتا میں شروع سے رہا ہے ہاں یہ ہے کہ رواج سورہ روڑے اٹکاتا رہا ہے ایک سیار بھی روڑے اٹکاتا رہا ہے لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذہن کے اندر جو ہے جو نوجوانانوں کی ذہنیت کے اندر کتنا بڑا انقلاب آیا ہے آج میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ویسے ہی جرگہ کے اندر اس کی میمبر بھی ہوں پیسلے ان کے ساتھ کرتی ہوں میری بات سنی جاتی ہے یہی جو انقلاب ہے وہ فاتا کے اندر ذہنوں کے اندر جاری ہے تو چاہیے کہ کمانین بھی ہمارے لیے ویسے ہی مضبوط ہوں کمانین میری پروٹیکشن کے لیے ہو چاہے میرے پروپٹی کے حقوق ہیں چاہے دیگر حقوق ہیں رواج کی صورت میں مزید مجھے ایکسپلائٹیشن نہ کی جائے آج بہت خوشی ہو رہی ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو جریسفکشن ایکسٹینٹ ہوئی ہے اس سے خواتین اور جیدہ مضبوط ہوں گی ہم اپنے حقوق کے لیے جو ہے آج بھی چیلنج کر سکتے ہیں اور بہت بہت خوشی ہو رہی ہے ہم ریاست کے بہت شکر گزارے ہیں کس طرح کا پوٹینشل موجود ہے خواتین کیا سوچتی ہیں کہ وہ مستقبل میں کیا کرنا چاہیں گی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیں گی کس شعبے میں وہ جانا چاہیں گی اور کس شعبے کی طرف رجان زیادہ ہے میں نے خود وقالت کی ہوئی ہے اور ہائی کورٹ کے اندر سینسز کا جو میکنیزم کا فاتح کا وہ چیلنج کیا ہوا ہے ہماری خواتین کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے اتنی کیپیبلیٹی ہے اہاں اپرچونٹیز کی کمی ہے سکول سکولجز کی کمی ہے ہمیں جو ہے مشکلات بہت زیادہ ہے ہمارا جو رواج ہے وہ باربر ہرڈلز کر رہا ہے تو یہ قوانین ہمارے لئے بدلیں گے ہمارے لئے پروٹیکشن ہوگی ہمیں انسان شمار کیا جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا مستقبل کتنا خوبصورت بنے گا کیونکہ آدھی ہم آبادی ہے فاتح کی بھی اور آدھی آبادی جو پاکستان کی وہ بھی خواتین پر مشتمل ہے اگر آپ جسم کے آدھے حصے کو ناکار اور معذور بنا لیتے ہو تو آپ کیا امید رکھتے ہو کہ وہ سسائیٹی پروان چڑھے گی تو ابھی جو ہے میں بہت شکر گزار ہوں ریاست کی بھی ہماری جو تلخیہ ہے وہ کم ہوں گی انشاءاللہ اور یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اس کی طرف جی ناظرین اس وقت ہماری بین موجود ہے فاتح سے ان کا تعلق ہے اور یوت کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کو فرسٹ افال کانگریچولیشن اسمبلی میں بل بھی پاس ہو گیا آپ کی خواہشات اور پانی کا ایک بھوند جو ہے پہلا کترہ وہ ثابت ہوا جو آگے آپ کے لئے مستقبل کا تعیون بھی کرے گا خواتین کیا سوچتی ہیں فاتح کی اور فاتح کی خواتین کی خواہشات کیا ہیں کس طرح وہ پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فاتح سے تعلق رہتی ہوں ریجر ایجنسی سے اور میرا نام کشب ہے میں ایفیسو سے تعلق رہتی ہوں میں آج یہاں پریٹسٹ کرنے آئی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو ہم جو ایم ہم لے کر آئے تھی وہ ہو گیا اب ہمارا یہ ہے کہ ہم فیمیلز ہیں تو ہم فیمیلز کے لئے آئے ہیں کیونکہ ہمارے مرد مردوں کے لئے کر رہے ہیں تو ہمارا فیمیلز کے لئے ہم آئے ہیں کہ وہاں کی قبائل کی جو عورتیں ہیں ان کے حقوق دی جائے کیونکہ وہاں کی جو قبائل ہے وہ قبائل کی جو عورتیں ہیں وہ بہت زیادہ اس سے سپر ہوتی ہیں کہ ان کی صحت کیلئے کچھ نہیں کیا جا رہا پاتہ میں جو ہے وہ رسم و رواز ہے وہاں کی ڈاکٹر مطلب ہیلت کی بہت کیر ہوتی ہے کہ مطلب ہماری مرد ہیں وہ مردوں کی ڈاکٹر کو ہمیں نہیں توڑتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں ہمارے لئے پی میل فیسلیٹیز پروائیڈ کی جائیں اور ہماری ایڈیوکیشن پہ توجہ دی جائیں کیونکہ ہم جو باقی عوام میں جو ٹیلنٹ ہے اس سے کئی زیادہ ہماری قبائلی عورتوں میں ہیں اچھا سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے گا اور آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو فاتہ کا یوت جرگہ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی خواہشات کا اور عوام کی نمائندگی کر رہا ہے تو پھر یہ جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں فاتہ کی حوالے سے شاجی گل بھی ہیں دیگر نام بھی ہیں میں پرسنل کسی کا نام نہیں لینا چاہتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نمائندگی اصل میں کون کر رہا ہے اور یوت کی کتنی تعداد ہے فاتہ میں میرا نام نالالتاف ہے میں ایک اور میں جنسے سے بیلونگ کرتی ہوں اپنے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہماری نمائندگی کون کرتا ہے پارلیمنٹ میں تو میں کسی کو پرسنل میں کسی کو کچھ نہیں کروں گی نام لے کے کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا لیکن ہماری پارلیمنٹیرین جو ہے فاتہ سے وہ اصل میں سوئے ہوئے قوم ہیں اب اگر یہ چیز آج ہوئی ہے جو ہمیں جوڈیشل ایکسپینشن ملی ہے تو یہ یوت کی وجہ سے ملی ہے کیونکہ ہم کافی ٹائم سے اس چیز کے پیچھی لگے تھے کیونکہ ہمیں ختم ایف سی آر ہی کرنا ہے یہ جو آج ہوا ہے یہ انف نہیں ہے ہماری لیے ہمیں جو چاہیے وہ اصل میں ایف سی آر کا ٹوٹل اپولشمنٹ وہ ختم ہو دوسرا جو ہے یوت کی اگر کانٹریبوشن کے بات کی جائے تو آج اگر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کتنی زیادہ تعداد آئی ہوئی ہیں اور یہ سارے سٹوڈنٹس ہیں یہ اپنے سکیجولز کو سائٹ پہ رکھیں اپنے کالیجز سکولز یونیورسٹیز کو سائٹ پہ رکھیں ایک کاؤس کیلئے کٹے ہوئی ہیں یہ ایک تنظیم سے نہیں ہے یہ جیترین ارگنیزیشن سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہاں پہ انہوں نے یہاں پہ جو اپنی آپس بیس کی جو اپوزیشنز ہیں ان کو سائٹ پہ رکھیں ایک کاؤس کیلئے یہ اکٹے ہوئے ہیں آپ کو اس وقت پاکستان کی دیگر یوت بھی دیکھ رہی ہے جن کا تعلق سنجھ سے خیبر پرسنخواہ سے پنجاب سے گلگت بلتستان سے یوت کو آپ کیا پیغام پر پہنچانا چاہتی ہیں کہ ہم ہیں یوت فاتح کی ہماری یہ خواہشات ہیں ہماری یہ جذبات میں جو پاکستان کی جتنی بھی یوت مجھے دیکھ رہی ہیں میں ان کو یہ صرف اتنا بولوں گی کہ ستر سال سے آپ لوگوں کو وہ ملتا رہا ہے جو ہمیں نہیں ملا اور آج ہم اسی قوس کیلئے ہاں پہ اکٹے ہوئے ہیں اور میں سب کو پاٹا سے جتنی یوت تعلق رکھتے ہیں میں ان سب کو یہ اپیر کرتی ہوں کہ وہ سب اپنے رائٹس کیلئے خود کرے ہوں کوئی نہیں باہر سائے گا جو ہمارے لئے حالات کو فکس کرے گا ہم نے یہ چیز خود کرنی ہے ہم نے کوئی کسی کے رائٹس کسی کو دیتا نہیں آج کل جن کے پاس ہماری یہ حقوق ہے ہم نے خود کام کرنا ہے ہم نے خود اپنی لئے اپنے علاقے کو اسٹیبلش کرنا ہے ہم نے خود میں ان شورٹ بولوں گی کہ پاٹا نیڈز مور ایڈوکیشن مور ڈاکٹر تو پاٹا نیڈز ان شورٹ مور فوکس پرم ایوری سیکٹر یہ بتائیے گا کہ اگر ہم نے یوت کی بات کرتے ہیں تو ہماری یوت کی کتنی تارا جو ہے وہ اس وقت اسلامباد پریس کلپ کے سامنے آئی ہے اور یہ بھی آپ بتائیے گا کہ کیا خواہشات آپ لے کر آئے تھے اور جب آپ کو یہ خوشی ملی ہے تو اس کے بعد آپ جب جائیں گے تو وہاں جو فاٹا کی لوگ آپ سے پوچھیں گے فاٹا کی لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے سر یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فاٹا کی نوجوانوں نے اپنا حق ادا کیا باقی پاکستان کی طرح سکسٹی پرسنٹ نوجوان جو ہے فاٹا کی عبادی میں یہ سکسٹی پرسنٹ نوجوان ہے لیکن یہ اوٹ کڑے ہو گئے انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ میں انصاف سرن فریریشن سے ہوں میں پختنی سب سے ہوں میں کسی اور ارگنائزیشن سے ہوں یہ اکٹے ہو گئے ایک پلیٹرام پر یونٹی شو کی اور انہوں نے فاٹا یو جرگی کی پلیٹرام سے یہ حکومت کو یہ پیغام دیا باقی پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ یہ قبائلی نوجوان وہی حقوق چاہتے ہیں جو باقی پاکستان کو مل رہے ہیں تو یہ نوجوان یہاں پہ ان کا منزل پورا نہیں ہو رہا یہ آگے بھی یہ فاٹا کے عوام کی حقوق کے لئے لڑیں گے آخر دم تک لڑیں گے اور جب تک ہمیں ساری مطالباتیں ہوں نہیں مانے جاتے تو ہم نہیں رکیں گے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں صوبائی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے ہمیں سین پرسنٹ این ایسی آوارڈ دی جائے تاکہ وہاں پہ ترقیاب تاکہ کام شروع ہو جائے اچھا یہ بتاؤ آپ کہ اس وقت انسٹیٹیشنز جو ہے اس کی کتنی کمی ہیں کس طرح کی انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے کیونکہ وہاں کی پوٹنشل کے مطابق وہاں کی سوچ کی اور ویژن کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فاٹا میں کس طرح کی انسٹیٹیشنز ہونے چاہیے یونیورسٹیز کس طرح ہونے چاہیے یہ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کا کس طرح رہ جانے آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا پوری پاکستان میں سب سے انڈر پیولیج ایری آئے تو اس کے لئے جتنا بھی زیادہ کام ہوئے یہ کام ہوگا ہے کیونکہ ستر سال سے جو ہمیں وہ مطلب سکول نہیں اوڈر نہیں بنی ہے کالیجز نہیں بنی ہے انیورسٹیاں نہیں بنی ہے آپ دیکھیں کہ پوری فاٹا کے لئے ایک انیورسٹی ہے وہ بھی برائے نام ہیں تو سب سے زیادہ میرے خیال میں ایک قوم کی مہمار کے لئے جو مطلب ایک قوم کی ترقی کے لئے ایڈیوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے تعلیمی اداری بنانی چاہیے پھر اس کے بعد ہلپ پہ کام کرنا چاہیے اس کے بعد باقی جو مطلب سہولیات ہے وہ فاٹا کے لئے دینے چاہیے اور میرے خیال میں اس کام پہ انفرسٹرکچر پہ اور مطلب انسانی ہیومن ڈیولپمنٹ بھی زیادہ کام کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ تعلیم نہیں ہے وہاں پہ احساس محرومی آئے اس کی حضالے کے لئے بہت زیادہ محلوم کرنے پڑی گی کیا خواہشات ہیں آپ کی کیا چاہتے ہیں آپ فاٹا کی یوت جو ہے وہ یہاں پہ آج جمع ہیں اور فاٹا کی یوت کی جو ہے ڈیمانڈ بھی کافی حد تک جو ہے وہ پوری ہو گئی ہیں اور حکومت نے اچھی کوشش بھی اس حوالے سے کی ہے کیا خواہشات ہیں فاٹا کی یوت کی فاٹا کی یوت آخر کرنا کیا چاہتی ہے دیکھیں ہر پاکستان میں تمام جیسے ہم چاہتے ہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ تعلیم و ترقی ہو انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام ہو انسٹیٹوشن زیادہ بنے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کوئی انجینئر بننا چاہتے ہیں فاٹا کے عوام کی سپیسیفک کیا خواہشات ہیں سب سے پہلے تو آج فاٹا کے عوام کے لئے بتا کہ ہمیں انصاف تکریسائی کا حق دے دو آج ہم نے اس کو اچھو کیا اس کے علاوہ جس طرح باقی پاکستان کے لوگ ہیں جس طرح باقی پاکستان کا یوت ہے اور جو باقی پاکستان کے نوجوان ہیں کہ جن کو ہر میدان میں ترقی کا اور ان کو جو اپنی جو ان کی پرفارمنس ہے ان کو ادا کرنے کا جو موقع ملتا ہے اسی طرح ہماری بھی خواہشات ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ فاٹا کا یوت یہ نکلے یہ منسٹریم میں آ جائے اس ملک اور قوم کی صحیح معنوں میں آئینی اور جمہوری طریقے سے خدمت کرے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کن انسٹیٹیشنز میں آنا چاہیں گے فاٹا کی یوت کیا کرنا چاہے گی افواج پاکستان میں شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہے گی مشکل وقت میں آپ کیا کردار ادا کریں گے ملک کی ترقی میں اور ملک کی خوشانی میں اور ملک کی دفاع میں فاٹا کے جوان ہر ایک جوان اس کے لئے تیار ہے فاٹا کے عوام چاہتے ہیں کہ فاٹا میں آمن ہو تعلیم ہو اور ترقی ہو اور فاٹا کے عوام وہ حقوق چاہتے ہیں جو پاکستان کی دوسری شہرے کو حاصل ہے اور فاٹا کے عوام نے ہمارے ایلڈرز نے ہمیشہ کے لئے اس ملک کے لئے قربانی دی ہے اور انڈیا وہ تو ہمارا پہلے سے دشمن ہے وہ تو اگونستان میں آیا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کو مطلب ویسے دشتگردی کی طرح دکیلہ جائے اور پاکستان کو زلیل کیا جائے لیکن نہیں پاکستان وہ آج وہ پاکستان نہیں ہے پاکستان آج اپنے پاؤں پہ کڑا ہو گیا ہے اور جو یوت ہے فاٹا کہ انشاءاللہ دشمن کا مقابلہ یہ فاٹا کی یوت بھی کر سکتا ہے پہنچ کے ساتھ شانب اشانب کڑے دشمن کو شکست دیں گے اور انشاءاللہ فاٹا کی یہ جوان آخر دم تک میدان پہ ہوں گے اور جب تک فاٹا میں آمن نہ ہوگا فاٹا میں انیورسٹی نہ ہوگا فاٹا میں ہیومن رائٹس نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنا کوشش جاری رہے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے جو سب سے دیرینہ اور سب سے پیچیدہ معاملہ تھا فاٹا کی عوام کا اب ہم بات کرتے ہیں فردر آگے اب کیونکہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا انسٹیٹیوشنز کس طرح کے ہونے چاہیے کہاں کہاں پہ ہونے چاہیے کہاں کہاں پہ زیادہ مشکلات ہیں کہاں کہاں انفرسٹرکچر ڈیویلپ کرنے یہ انتہائی ایک اہم پوائنٹ ہے جو جس پر میں بزاتے خود جو ہے نا کئی رائی رکھتا ہوں لیکن ایک بات میں کہوں گا پوری پاکستان کو دیکھیں کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار واقعی نوجوانوں کی تعلیم کی رشو پر ہوگی اب دیکھیں پنجاب کی جو تعلیم کی رشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے پھر پاٹا ہے سندھ ہے پھر کے پی کے ہے اب جو ہے نا پاٹا پاٹا کی ایجوکیشن کے جو وہ سب سے لو ہے لیکن میں آپ کو ایک بات انلائن یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک سروی ہوئی تھی چین ای نیوز نہیں اور جب میں بھی آئی ڈی پی کیمز تھی آئی ڈی پی کیمز میں جو ہے نا وہ لوگ گئی تھی اور انہوں نے ایک انٹرویو کی تھی ان پر ڈاکومنٹ ہی بنی تھی وہاں کے جو ٹاپ کلو سٹوڈنٹ تھے وہ ہمارے یہ جو ہے نا متاثرین تھے آئی ڈی پیس تھے وہ گر بار چھوڑ کی پھر بھی جو ہے نا کلاس کی پس پوزیشن لیتے ہیں اب اگر پاٹا کی لوگوں کو ایجوکیشن کی سہولتی جو ہے نا وہ پرام کی جا سکے تو پاٹا کی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے ان کا اگر وہ صحیح استعمال کر سکے بندوق کی بجائے اگر وہ کنم لے لے کتاب کو جو ہے نا وہ اپنا محبت کتاب سے جو ہے نا وہ محبت کرے تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں کوئی دوئی رائے بھی نہیں ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنی قابل قابل ترین لوگ ہیں وہ کیجئے بھی میتان میں جو ہے نا دشمن کا مقابل لکھا سکے سلیم صاحبی صاحب بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ اچھا ہے یوت آج ہمارے آس پاس اس جز موجود ہے اور ان کی بہت سی نیک تمنائی بھی ہیں ملک کے لیے اور ملکی دفاع کے لیے ان کے بڑوں کی قربانیاں جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے اب یہ بتائے گا کہ فاٹا کو مجھ کرنے کو یا انزمام سے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی سماجی بہتری آئے گی اور یوت کے لیے کتھت تک آپرچونٹیز ہوں گے آج ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ نوجوان ان کی تعداد جتری بھی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا نوجوان اور مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والا نوجوان یہ جو فاٹا یوت جرگے میں اس میں انصاف سنلک پیڈریشن کا اختر گل بھی ہے اس میں مسلم لیگ یوت ونگ نواز شریف کی پارٹے کا نظام الدین بھی ہے اس میں عوامی نیشنل پارٹی کا وہاں کے جو پارٹی کا صدر ہے نصارباز وہ بھی ہے اور اس میں اسلامی جمیر طلبہ کے سابزادہ صاحب بھی ہے تو عرج دیکھیں کہ ان قبائلیوں نے جو ہمارے پختونوں کی تو آپس کی رقابتیں مشہور ہیں کہ وہ کسی بات پر اکٹے نہیں ہوتے لیکن باقی ملک میں جو ان لوگوں کی لیڈرشپ کی دشتر یہ تربور کے ساتھ تو اکٹے ہیں تربور کے حوالے سے تو ابھی بھی تحفظات ہیں اسلام کے لیے ہم نے تربور ولی بھی چوڑ دی ہے تو جب اس حکومت نے اس کا انشیئیٹیوں لیا میانواز شریف کی حکومت نے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کا اتنا بڑا کریڈٹ تھا اتنا بڑا کریڈٹ تھا کہ قبائلی علاقوں کے لوگ میانواز شریف اور اس کی حکومت کی آئندہ نسلی بھی ان کو محسن سمجھتی لیکن بدقسمتی سے انہوں نے دو بندوں کی خاطر ایک کا نام مولانا فزدورامان ہے دوسرے کا نام محمودہ اچکزئی ہے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے اس کریڈٹ کو ڈس کریڈٹ میں بدل دیا بلکہ جو جو دن گزر رہا ہے اس پارلیمنٹ کو اور ان لوگوں کو قبائلی عوام کی بددعائیں سمیٹنی پڑ رہی ہیں تو وہ بددعائیں بھی سمیٹی اپنا وہ جو اٹھا اپنی بدنامی کا بھی باعث بنائی ہے یعنی دیکھیں یہ آج وہ چیز ہے اس حکومت نے تو اس کو انیشیئیٹ کیا تھا کمیٹی میں نے یا اس نے یا اس نے نہیں بنائی تھی اس حکومت نے بنائی تھی جس میں مولانا فزدورامان اور چکزی صاحب بیٹے ہیں مشاورت کسی اور سے نہیں ہوئی لیکن مولانا فزدورامان کے لوگوں سے ہوئی آپ سرقہ جزیز کمیٹی کی ریپورٹ میں تصویریں دیکھ لیں تو جب محسود علاقے میں وہ گئے ہیں تو فرنٹ رو پہ وہاں پہ مولانا فزدورامان صاحب کے امینے اور سینیٹر بیٹے ہوئے ہیں یہ جن جو چند لوگوں کو پولیٹیکل ایجنٹس نے اور مولانا صاحب نے وہ غلا کے باہر میدان میں اتارا ہے اس میں ایک ہی بندہ ہے وہ ملک صاحب اگر آپ دیکھیں تو نارت وزدستان میں وہ فرنٹ رو میں کڑے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں اب اس کے بعد جو چیز پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی ہے کابینہ نے منظور کی تھی اس میں چھ سات مہینے اس کو لٹکا کے رکھنا اور اسی کے لیے یعنی اس حکومت کو اپنا وعدہ یاد دلانے کیلئے یہ آج قبائل جو بے گھر بھی ہیں جو بے روزگار بھی ہیں جن کو تعلیم کی آج وہ سب کچھ چھوڑ کہی ہے اسلام آباد میں آپ کے ساتھ ساتھ ساب آخر میں صرف یہ بتائیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اب تک بھی ہمارے ملک کے اندر یہ بات سمجھی جا رہی ہے کہ رکھنے پارلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کی نمائندگی کرتا ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے فاٹا کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے یوت کی ڈیبیٹ بھی ہمارے سامنے پہلے بھی اس سے پہلے بہت آئی جی جی گل جو ہے وہ کچھ اور فرماتے ہیں شاہ صاحب جو ہیں شاہ جی جو ہیں وہ کچھ اور فرماتے ہیں تو یہ اصل میں فاٹا کی نمائندگی کور کر رہے ہیں فاٹا کے حقیقی نمائندے کیا چاہتے ہیں کیا ان کی خواہش آپ یہ سمجھتے ہیں یا ہم جی جی گل صاحب کو دیکھیں شاہ جی کو دیکھیں پارلیمنٹیرینز کو دیکھیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پہلے بات دیں کہ فاٹا کے حقیقی نمائندے یہی نوجوان کر رہے ہیں جو بغیر کسی غرض کے بغیر کسی لالچ کے یہ آج نکلے ہوئے اپنے حق کے لئے ان کا اتفاق تو آپ کو ہر شکل میں نظر آ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے پارلیمنٹیرین کا تعلق ہے تو وہ پشتوں کا مقول ہے یہ جو ظالمانہ سسٹم ہے اس کے تین بینفیشری تھے ایک پولیٹیکل ایجنٹ دوسرا روایتی ملک اور تیسرا یہ ایمینیز اور سینیٹر جو کہ پیسوں کے زور پہ آکے اپنے خاندانوں میں اہدے بانٹے رہے ہیں تو دل سے تو وہ نہیں چاہتے کہ اس نظام کو تبدیل کریں لیکن لوگوں کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ان سب ایمینیز نے انیس پارلیمنٹیرین نے شروع میں جو دسخت کیے اس میں پہلا آپشن مرجر کا دیا تھا اور ان کا دسخت شدہ وہ پیپر سرطاجزیز کمیٹی کی ریپورٹ کا حصہ ہے تو کوئی ایمینے پختون کی شان یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ کٹ جاتا ہے لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں پھرتا اور پھر قبائل کی تو سپیشل ہی یہ دشانی سمجھے جاتی ہے کہ وہ سر کٹوا دیتا ہے لیکن اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا اب جس ایمینے نے اور جس سینیٹر نے اس دستاویز پہ دسخت کیا ہے جس میں پہلا آپشن مرجر کا ہے تو اگر آج وہ کسی غرض کے لیے کسی لارج کے لیے یا کسی مولانا یا کسی اچگزے کے ورغلانے پہ اپنی لکھی ہوئی تحریری بات سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ قبائلیوں کا نمائندہ تو کیا وہ پختون اور قبائلی کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے بہت شکریہ ناظرین سلیم سافی صاحب کے آپ نے گفتگو سنی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فاتا کے عوام کی نمائندگی یہ یوت کر رہی ہے یہ آنے والا مستقبل ہمارا میمار کر رہے ہیں جنہوں نے فیوچر پروڈیوز کرنا ہے جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کے بھی آپس میں اختلافات واضح موجود ہیں جس طرح سافی صاحب نے کہا حکومت کو یہ کریڈٹ ملتا ہے ان دہ ہسٹری آف پاکستان اگر وہ یہ کر جائیں اور فاتا کے عوام کے دکھ پر اور ان کی مرہم پٹی کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اور سافی صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک تو دعاوں کا سلسلہ جاری رہے گا فاتا کے عوام کی جانب سے حمایت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا پاکستان کے دفاع میں بھی ان کا کنٹریبویشن رہے گا اور نواز شریف اور ان کی جو حکومت ہے مسلم لیگ نون اس کو یہ کریڈٹ ملے گا جس کریڈٹ کو کسی صورت میں گوانا نہیں چاہیے ایک بہت اچھی آپرچنیٹی ہے فاتا کے عوام کے مرج جو ہے اس حوالے سے جو ایک کنٹینیوٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کنٹینیوٹی سے نون لیگ کو موجودہ حکومت کو اور جو اقتدار کے ایوانوں میں ہیں اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا لہٰذا اب فاتا کے عوام مزید انتظار نہیں کر سکتی مزید پولیٹیکل ایجنٹ جس کا ایک کالا قانون ہے کالا قانون جس نے نافذ کیا ہے اس کا خاتمہ چاہتی ہے اور ان مشکلات کا عزالہ چاہتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ